جن کی پیروی کرتے ہیں ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی ماباپ ہے نا اس سے زیادہ محبت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اب کوئی کہے میں فریڈم آف ایکسپریشن کی طور پر ان کو میں ابیوز کروں ان کو گالیاں دوں اور بری باتیں کہوں ان کی کارٹوک بناؤ اور یہ چیز اوکی ہے اوکی ہے فریڈم آف ایکسپریشن تو کیا یہ صحیح بات ہے میں اس کنسپٹ کو میں پوششن کرنا ہوں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں انصاف سے بات سوچو دیکھو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات اگر میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ ایکزیم میں کوئی کاپی کرتا ہے اور کوئی ایک سٹوڈنٹ اسے سٹوڈنٹ کو آنسر بتائے اور پکڑ لو اور وہ بولے فریڈم آف ایکسپریشن کہ بھائی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں کیا کہ میں اپنی بات بول نہیں سکتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے اسے بول سکتے ہو لیکن یہ ایکزیم ہے یہاں پہ ایک آپی ہے یہاں پہ کوئی startup persistence کی بات مدبولی ہے ہیں یہاں پہ کوئی strategy نہیں ہے یہی کہیں گے میرے لیکن subtitles on YouTube تو وہاں پہCrowd determinedep techn interviewing limits لگے گی کی نہیں لگے گی لگے گی کی نہیں لگے گی Of course لگے گی آپ دیکھوں گے 50 reasons secrets ہوتی ہیں کوئی employee to business کی secrets ہو جانتا ہے وہ secret کو leak کر دیں اور leak کر کے اسے پکڑنے کے بعد کہے freedom of expression cal weaknesses نہیں تو secrets کو leak کرنا کیا یہ freedom of expression ہوا کیا اسے ہوں کہیں گے very good freedom of expression تو میں تو آورڈ ملنا چاہیے یہ کہا جائے گا بلکل نہیں آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ UPTAT کا جو question paper cancel ہوا اور ہمارے UP کے چیف منسٹر نے کہا کہ NSA لگایا جائے گا National Security Act لگایا جائے گا کیوں کیا کیا انہوں نے paper leak کیا اب وہ لوگوں کو بولے freedom of expression تو کیا اس بات کو ہم سے مانیں گے یا نہیں مانیں گے یا ہم کہیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے freedom of expression کی limit ہوتی ہے limit ہوتی ہے یہ نا انصافی ہے نا paper leak کروں تو جو لوگ محنت کر کے study کر گیا آتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہوا کی نہیں ہو نا انصافیو بھی کے نہیں ہو ایک اور چیز hate speech کے loss hate speech جیسے section 295A IPC کے اندر تین سال تک جیل ہے اگر speech writings یا signs with deliberate and malicious intent to insult religion of any class or citizens اگر کسی کے مذہب کو اور یا اس کے citizens کو اگر insult کرنے کے لئے section 295A اس کے اندر تین سال تک جیلیں اب میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے ہم لوگ تو accept کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو اگر insult کیے malicious intent کے ساتھ deliberate intent کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا speech سکھئے writing سکھئے نشانی سکھئے تو یہ کیا ہے یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے آپ خود سوچو اسی طرح section 5052 جس کے نہ تین سال جیل ہے یا fine ہے یا دونوں ہیں اگر دشمنی enmity یا ill will society کی الگ الگ classes کے درمیان میں اگر فہلائے تو پھر کیا ہوگا تین سال جیل یا fine ہے section 125 میں کیا ہے کہ کوئی بھی political party یا candidate کو دشمنی نفرت citizens کے درمیان میں یا اگر کوئی فیلات punishable offense ہے تو میں کہہ رہا ہوں hate speech کے laws جو international طور پر ملتے ہیں یہ freedom of speech کا limitation نہیں ہے اسے تو ہم accept کرتے ہیں تو ہم اس بات کو کیوں نہیں accept کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کو دنیا کے دوستوں کروڑ لوگ اپنی جان سے زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں اپنے فیرس سے زیادہ اپنے خاندار سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر کسی کے ماباپ کو اگر برا بولو تو وہ بری بات ہے defamation suit ہوگا کے نہیں ہوگا تو ایسے کیسے سمجھ سکتے ہیں it's okay کہ ان کو insult کرو it's okay how's it okay اب بتاؤنا how's it okay اچھا آگے دیکھیں ہم امریکہ کے اندر دیکھیں گے US vote کے اندر یہ مسالے ہیں امریکہ کی کہ actions that would harm others ییسے کوئی اگر crowded theater میں بولتے آگ آگ fire fire تو یہ کیا یہ punishable offense ہے کوئی اگر obscene materials کو distribute کریں بنائیں یہ بھی punishable offense ہے draft cards anti-war protest anti-war protest کے اندر draft cards کو burn کریں یہ بھی punishable offense ہے school کے students کو جو students کو print articles in a school newspaper over the objections of the school administration کہ school کے administration کے خلاب اگر school کے newspaper میں article لکھیں گے اور print کر دیں گے تو یہ بھی punishable offense ہے students to make an obscene speech at a school sponsored event school sponsored event میں students obscene speech بولے freedom of expression تو نہیں یہ بھی punishable offense ہے amerika کی بات تو students to educate illegal drug use at school sponsored event کہ school کے event میں drug use اگر وہ لوگ promote کرتے ہیں یہ بھی punishable offense ہے تو یہ freedom of speech کی limitations ہے نا وہ بھی مانتے ہیں نا اچھا میں آپ کو ابھی مثال بتا رہا ہوں یہ US ode کے اندر آپ دیکھوں گے prison کے اندر treason گتائی آپ یہ چیز دیکھئے آپ بتائیں whoever owing allegiance to the United States اگر United States کا allegiance ہے اس کی levies war against them اور adverse to their enemies giving them aid and comfort within the United States or elsewhere is guilty of treason and shall suffer death and shall be imprisoned not less than 5 years and fined under this title but not less than $10,000 and shall be incapable of holding any office under United States یعنی treason law ہے جس کے اندر موت کی سزا بھی ہے اور کوئی کہے نہیں میں freedom of expression کی طور بے ان کو support کر رہا تھا ان کو help کر رہا تھا freedom of expression تو نہیں چلے گا یہ نہیں allowed ہے اب میں آپ کے سامنے ایک مثال جو رکھ رہا ہوں یہ دیکھئے William لیتی کیا کیا تھے انہوں نے United States کے flag کو فاڑا تھا کب American civil law کے time اس بجا سے thinking to death کی سزا نہیں گئی اب وہ تو نہیں کہا گیا freedom of expression law کے تحت freedom of expression کو limit کیا گیا کیا گیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اب آئی ہم indian law conspiracy کا حصہ ہو to commit a capital offense تو اس کے لئے موقی سزا ہے 120B کے اندر اور سو آن آپ دیکھوں گے یہ چیز کہ یہ چیزوں کے اندر کچھ چیز اگر آپ یہ بات سمجھو کہ ہم سب کہتے freedom of expression کی limit بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے اور کئی بار سزا death punishment کے ساتھ یہ بات ہم establish کر جیسے فرانس کے اندر چارلی ایب ڈو کی کارٹون انہوں نے wall پہ لگائی جو پوری building کے فرنج گورنمنٹ کے wall پہ لگائی جانٹ ایمیجز محمد سلاس کی کارٹون بنا کر لگائی گئی اور ان سپورٹ آف چارلی ایب ڈو جو فرنچ پریزرڈنٹ ہیں تو ان کی یہ فوٹو اس طرح کی یہ فوٹو اس طرح سے آئی تھی bill بورٹ پر جس کے اندر ان کو بتایا گیا اڈالف ہٹلر کی سٹائل ہے اور ہے فوٹو ایمینیول میکرون کی تو اس بات پر انہوں نے کیا کہا کیا یہ کہا ہاں فریڈم اف ایکسپیشن نہیں لیگل ایکشن لیگل ایکشن لیگل جبکہ آپ کے کتنے وہ ہوں گے پیپل کو لیو مو دن دن مادر پیرنٹ سے زیادہ محبت کرنے والے آپ سے کتنے لوگ ہوں گے ہوں سکتا ہے تھوڑے لوگ ہوں لیکن محمد صلی اللہ ہوتی ہیں ان کے پاس اسلام کے خلاف کوئی پروف نہیں ہوتا ہے تو جس کے اندر مزاق اڑھانا کسی پرسنیلٹی کا اور وہ سمجھتے ہیں صحیح تو یہ چیز کو میں question کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ سٹینڈرڈ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے اندر انصاف اگر ہے ہمارے اندر سچائی ہے اگر ہمارے اندر ایک law abiding nature ہے ہمارے اندر تو ہمیں سمجھنا چیئے what is wrong has to be wrong everywhere غلط ہے سب جاتا غلط ہو نہیں غلط سب جاتا صحیح ہے کوئی freedom of expression کی بات آگے ہم دیکھتے ہیں کہ laws against extremism risk criminalizing as all یعنی کہ آپ یہ دیکھوں گے کہ یہ extremism کے خلاف جو laws آج کل آرہے ہیں اس کے اندر کتنے سارے freedom of expressions کو curtail کیا جارہے کہ یہ نہیں بل سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور ہم بھی ساتھ میں ہیں خود یہ سب طرف ہونی جائیے اب آئیے اسلام کے سپیچ کے laws کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھا کام بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا سواب ملے گا تو یہ freedom of expression کو encourage کیا گیا ہے دوسرے جو مذہبوں کی گوڈ جن کی ورشپ کرتے ہیں جن گوڈ کی ورشپ اللہ کے علاوہ جن سے وہ prayer کرتے دعا کرتے انہیں گالی تم مت دی تم مسلم تم believers کبھی گالی مت دی نہیں تو وہ بھی اپنی جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے پھر کیا ہوگا باتوں سے باتیں بڑھے گی سوسائٹی میں وہ چلے گا وہ چیز کو تم لوگ آگے مت دیں سب سے آگے تم رہے چیز موسیقی